ناظرین اداب اس اقبال ہے آپ کا عزیز سلام دیکھ رہے ہیں آپ کو اردو دنیا کا نمبر ون چینل اور آپ سے مخاطب ہوں میں ممتاز خان میں آزر ہوں سلام کشمیر میں جمہور کشمیر کے حوالے سے تمام اہم خبریں لے کر اور آغاز کریں گے بولٹن کا اس وقت کی بڑی اور بے حد اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتا دی جمہور کشمیر کے بھٹنی سجوا میں انکاؤنٹر اب بھی جاری ہے یہاں فوج اور دہشتگردوں کے بیچ انکاؤنٹر چل رہا ہے فوج کا ایک جوان کے شہید ہونے کی خبر ہے اور آٹھ جوانوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اس انکاؤنٹر کے دوران فوج اور دہشتگردوں کے جانب سے گولی باری بھی جاری ہے جیش کے غر ملکی دہشتگرد کے ہاں چھپونے کی خبر ملی تھی آپ کو دا دی کہ گزشتہ روز سے ہی بارہ ملہ میں یہ انکاؤنٹر چل رہا ہے اب تک اس انکاؤنٹر کے دوران چار ملٹنز کو ہلاک کیا جا چکا ہے بڑی خبار اس وقت کے آپ دیکھیں اپنی ٹی وی سکرین پر بارہ ملہ کے بھٹیندہ سجوہ علاقے میں یہ انکاؤنٹر گزشتہ روز سے ہی جاری ہے اور چار ملٹنز کو ہلاک کر دیا گیا ابھی تک کہ اس انکاؤنٹر کے دوران بڑی کامیابی ملیئے سیکیارٹی فورسز کو حالانکہ ہمارے آٹھ جوان بھی زخمی ہوئے جن کا علاج جاری ہے جتندر نوراف اون لائن پر موجود ہے ہمارے ساتھی تمام اپڈیٹ لی کر جتندر ہم نے صبح بھی آپ سے اس حوالی سے بات کی تھی انکاؤنٹر تب بھی چل رہا تھا فیلحال بتائیے کیا صورتحال ہے بڑی کامیابی ملیئے سیکیارٹی فورسز کو چار ملٹنز کو ہلاک کر دیا ہے ابھی کیا چل رہا ہے جب آپ کو بتا دو کہ ابھی انکاؤنٹر ابھی سیلال کھانم کر دیا جا ہے کہیں نے کہیں دیکھا جب آپ ایک سینگ جموع گئے گئی وہ کامیابی پہنچیا انہوں نے خلیر صورت پر تارکت دو میلٹن پر ان کو مار کر آیا گیا لیکن کہیں کہیں دیکھا جاہا تو پہر ملٹن کی جسرکار سے rally ہونی تھی کہیں نہ کہیں اس کو تارگٹ کیا جا رہا تھا اس کو چلتے ہو جا جا آج سنجما میں انکاؤنٹر ہوئے ہیں ابھی کچھ کی بات کریں تو ان کے پاس سے دو انکاؤنٹر فیلس دو مارے چکے ہیں جس میں چار جو سیلال کھائے ہوئے ہیں ان میں ایک شیر ہو چکا ہے تو ابھی انکاؤنٹر وائنڈ اپ ہو گیا ایک طرح سے اور تمام ملٹنس مارے جا چکے ہیں ابھی تو انکاؤنٹر کو بند کر دے گیا ہے کہیں نہ کہیں دیکھے جائے تو وہاں تو سب کچھ پرشن چل رہا ہے کہیں نہ کہیں دیکھے جا رہا ہے کہ ان کے پاس آئی دی تو نہیں کہیں آئی دی اٹھا کے تو انہیں جنہوں نے کہیں لگا کے بات کر رہا ہے جی تو سرچ آپ پریشن جا رہے ہیں یعنی کوئی اور ایک آدھ ملٹنٹ ہو سکتے ہیں ابھی گولیوں کا تبادلہ بند ہے ابھی جتندر جی گولیوں بلکل اب بند چکی ہیں مکی سنگ ابھی جہاں پہ آئیتے انہوں نے انکاؤنٹر کیا ملٹنٹ کو علاق کر دیا گیا ہے جو جوان زخمی ہیں ان کی حالت جان سکتے ہیں جتندر کیسی ہے؟ معلوم ہوئے جتندر کی غیر ملکی دہشتگردانہ تنظیموں سے جڑے دہشتگرد تھے لوگ؟ جی بلکل صحیح کہا آپ نے کہا آپ نے کہا سکتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کہا سکتا ہے کہ جو فوران تھے جا لوکل میڈین تھے جب تک کچھ سرچ آپریشن ختم نہیں ہوگا جب تک کپیز نہیں ہوگی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے جی تو ابھی انکاؤنٹر بند کر دے گیا حالانکہ سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے جتندر آپ نے بتایا تھا پہلے کہ رہائشی علاقہ ہے کیا کسی مکان میں چپے ہوئے تھے دہشتگرد؟ یہ بلکل ہم بتا رہے ہیں کہ جہاں پر جلال آباد ہے جلال آباد کے دلی ہے دلی کے اندر ہی مطلب دلی کے اندر ہی چار چوتھا مکانا ایسا تھا جس میں شوپے ہوئے تھے اس پر دیکھا جائے تو جو اوپر جو ایکساس بیلڈنگ پر جہاں پر کمانڈر نے اس کو گیرہ بندی کر کے رکھا تھا جو دیکھا جائے تو اوپر سے اٹیک ان پر کیا گیا ہے جس سے وہ ملیٹنگ بارے گئے ہیں تو ابھی سرچ آپریشن جاری ہے ہو سکتا ہے کچھ اور ملیٹنٹ یہاں چپے ہوئے ہوں چار ملیٹنٹ مارے گئے ہیں ملیٹنٹ نے پہلے بھی چپ کر اس طرح سے ہملو کو انجام دینے کی کوشش کی ہے یا یہ پہلا واقعہ ہے ان علاقوں میں قدر ہے کہ سنننان سننبہ کیا ہے جی سننبہ چفارت ہے کہ سننسا ترمی چکری اور وہی ہوچانا ترمینت گیا میرے گیا بہت شکریہ فیلحال ہمارے ساتھ جونے کے لئے آپ سے پھر اپ ڈیٹ لیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ دینے کے لئے ربکشمیر کے بارہ مولا ظلے میں فوج اور دہشتگردوں کے بیچ کل سے انکاؤنٹر جاری ہے اب تک ہوئے انکاؤنٹر میں فوج نے لشکر کے ٹاپ کمانڈر سمیت چار دہشتگردوں کو مار گیرا ہے بارہ مولا انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ کے والد کی بیبسی بھی دیکھی والد نے آپریشن کے دوران اپنے ملیٹنٹ بیٹی کو سرینڈر کرنے کے لئے کہا آپریشن میں فوج کے ایک آفیسر سمیت کل چار جوان زخمی ہوئے ربکشمیر کے بارہ مولا ظلے کے مالوہ علاقے میں خزشتہ چوبیس گھنٹے سے ہفاظتی دستوں اور دہشتگردوں کے بیچ کسادو مارائی جاری ہے اس انکاؤنٹر میں ہفاظتی دستوں کو بڑی کامیابی ملی سیکیورٹی فورسز نے لشکر کے ٹاپ کمانڈر یوسف کانٹرو سمیت تین دہشتگردوں کو انکاؤنٹر میں مار گیرایا ہے یوسف کانٹرو ہفاظتی دستوں پر حملے اور کئی شہروں کے قتل نشانل تھا وہ سال دوزار سے ہی دہشتگردی سے چڑا ہوا تھا یوسف کانٹرو بولتے ہیں جو پچھلے دو دسک سے ایکٹیف تھا بہت سارے سیبلین سیکیورٹی فورس پولیس کے کلیم انوال تھا وہ مارا گیا ہے ریسنٹلی آرمی کے ایک جوان کو کٹنیپ کر کے اس کو مار دیا تھا پولیس کے ایک ایس پیو اس کے بھائی کو مارا تھا ایک سیبلین کو مارا تھا ریسنٹلی چار کلیم انوال تھا یہ فلال علاقے میں ابھی بھی دو ستین دہشتگردوں کے چھپے ہونے کا اندیشہ ہے فارسی دستوں نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے فارسی دستوں نے سال کشمیر وادی میں اب تک تیرے پن دہشتگردوں کو مار کر آیا ہے جبکہ ستائیس سرگرم دہشتگرد اور ایک سو نکتر دہشتگردوں کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پیرو ریپور سیلیٹیا اور اسے کے ساتھ سلام کشمیر میں فلال اتنائی دیں جاسب خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھونے